اللہ علیکم اسلام کیسی ہے بتا میں چھک ہوں آپ کیسی ہیں عربلا تم ویسی ہو میں بالکل ویسی ہوں آپ کیسی ہیں اچھا اچھا میں نے یہ بات کرنی تھی کہ مٹاپے کی وجہ سے تو بہت ساری بیماریاں ہیں مٹاپہ تو خود ہی ایک بیماری ہے بے شک میں یہ کہتی ہوئے اس میں جوڑوں کا بھی درد بہت ہو جاتا ہے شوکر بلڈ پریشر فالیج ہرٹ اٹیک ساری بیماریاں مٹاپے کی ہیں بلکل اچھا مجھے جوڑوں کے درد کی ایکسرسائز بتا رہے گر کوئی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کو بتاتا ہے شکریہ ہماری بہت پیاری سے کاللڈ ہیں اب تو ہماری ریگولر کاللڈ ہیں ہمیں سنہ نبیر پر بھی مسوضر مزیم نبیر مجھے آواز سے فتر لگ جاتا ہے اگر سبٹلس کار میں آواز نہ بھی آیا کاللڈ کا نام تو فورم سے آواز لگ جاتا ہے کہ جوڑوں کے دائت کے حوالے سے آپ اپنے ایکسرسائز بتاؤ گی تاکہ ان کے بھی آج اس کے بعد ہم ابھی سکتے ہیں پہلے تو خلاص ہے کہ کولر کا حق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو آنسر کریں دوستا باتیں ہیں اور دوسرا عیدنس ماشاء اللہ اتنی ہے کہ وہ خود سے بتا رہی ہیں جو باتیں ہم بھی نہیں کر رہے تھے وہ خود بتا رہی ہیں جوائنٹ پین میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ اپنی لیکس جتنی بھی وائٹ کر سکتے ہیں آپ نے آہستہ آہستہ ٹویسٹ کرنا شروع کرنا ہے اپنے ایک ایک جوائنٹ کو کیوں یہ زیادہ ان کو ہم نے ایکسرسائز اس طرح سے شروع شروع میں نہیں کرانی بٹ جب بوڈی میں سٹریندنگ آ جائے اس کے بعد پھر کی جا سکتی ہے ایکسرسائز اب وال کے ساتھ ہم نے جسے سکوٹ بتایا تھا تو وہ نائنٹی پرسنٹ نہیں ہوگا آپ کا صرف سیونٹی پرسنٹ ہوگا شروع شروع میں لیکن آپ وال کے ساتھ کریں گے آپ سلیوٹ کر سکتے ہیں یا ہاتھ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ میں ہیلپ ملے جوائنٹ کے لیے وال کے ساتھ کریں گے جن کو جوائنٹ کا پرابلم ہے جن کو جوائنٹ کا پرابلم ہے یا جو بیگنر ہیں اپنے ہاتھوں کے بلوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا ہم کیا کریں کہ یہاں یہاں ہمیں جب پین ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ایکسرسائز بتائی جاتی ہے اگر جوائنٹ کا جن کو ایشو ہے اگر یہ ایکسرسائز وہ تقریباً 30 سیکنڈز تک مسلسل کرتے رہے اور اس کو ہم پمپس کہتے ہیں نی پمپس اگر آپ اسی کو اس طرح روٹیٹ کرتے رہو یا پمپ کرتے رہو تو یہ کافی فرق پڑتا ہے جوائنٹ پین کا پرابلم ہے اچھا اگر آپ کے جلدی نہیں ہوتا ہے تو بیگنرز جن کو زیادہ میجر ایشو ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں کیونکہ پین کا ریلیف بھی ساتھ ساتھ ہو جائے بکیس کچھ لوگوں کو ٹرگر کر جاتا ہے تو اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ کرنا ہے اور دوسرا بیکس ٹرچ زیادہ آگے نہیں جائیں گے صرف اور صرف آپ نے انہیل کرنے کے بعد ایکزیل کیا سانس نکالا پیٹ آپ کا خالی ہے اب آپ سانس لینا شروع کریں اب آپ اس پوزیشن میں رہیں گے وان منٹ شروع شروع میں 30 سیکنڈ رہیں گے وان منٹ سے لے کے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو بڑھایا اور اس چیز کو آپ مت بھولیں یہ جو ہم یہ بتا رہے ہیں اور نی پمپ یہ چیز اور اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھ کے آپ سکویز کریں اور کھولیں یہ کتنے منٹ کرنا ہے صلاف ہے یہ تکریباً آپ وان منٹ سے سٹارٹ کریں تھوٹی سیکنڈ سے ہر ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں دو منٹ تک تین منٹ تک آپ کر سکتے ہیں جب سپنڈنگ آ جائے تو پھر سکوٹ شروع کریں یہ جو وال کے ساتھ سکوٹ بتایا تھے یہ آپ نے ان ایکسرسائز کے بات کرنی جب آپ کو لگیا آپ کی بوڈی پرپیرد ہے آپ نے ڈائریکٹل اس کو نہیں کرنا آپ کی بچیں بچیں